موسیقی اسلام علیکم آدھاب میں ہوں عبدالقادر بی بین چینل پر آج فرسٹ جنوری سے نیا پروگرام شروع ہو رہا ہے جس کا نام ہے ٹوڈے ان ہسٹری جس میں روزانہ تاریخ میں ہونے والے اہم واقعات اور مشہور شخصیات کی شارٹ بائیو گرافی ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں روزانہ ایک بجے یوٹیوب پر یہ پروگرام اپلوڈ ہوگا لنک کمنٹ باکس اور ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے ضرور دیکھئے اور یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے آئیے اب دیکھتے ہیں ایک جنوری کی دس اہم خبریں کورونا وابا کی ویکزین کے آغاز کے بعد پہلی بار ڈیبلی اوچو نے فائزر اور بائیو ٹیک کمپنیوں کے ذریعے تیار کردہ عالمی وابا کورونا وائرس کی ویکزین کو عالمی سطح پر استعمال کی تیجازت اس اجازت کے بعد مختلف ممالک میں اس ویکزین کی خانونی منظوری کی رفتار تیز ہو گئی دوزار سولہ میں ترک صدر عجب طیب اردوان کی حکومت کا تختہ پلٹنے کے مقصد سے بغاوت کی گئی تھی آج ترک عدالت نے بغاوت کرنے کے جرم میں ایک سابق عالی فوجی افسر سمیت بیانوے افراد کو عمر خید کی سزا سنائی ریپورٹس کے مطابق ان میں بڑی فوج کے ایسے فوجی بھی شامل ہے جو سربراہ رہ چکے پاکستان نے چینی کمپنی سینو فارم سے کورونا ویکزین کے بارہ لاکھ خورا کے خریدنے کا کیا اعلان پاکستان نے کوویڈ ویکزین کے خریداری کے لیے ایک سو پچاس ملین ڈالر کیے جاری یہ ویکزین دوزار اکیس کی پہلی سہمائی میں فرنٹ لائن ورکرز کو بلا معاذہ فراہم کی جائے گی روس کے صدر ولادمیر پتین نے نئے سال پر صدر جمہوریہ رامنات کووین اور وزیر آزم نریندر موڈی کو مبارک بات دی کہا آنے والے سال میں دونوں ملک کے مابین منافع بخش سٹریٹیجک شراکت اور تاؤن جاری رکھنے کی امید ظاہر کی ریپبلک ٹی وی کے ایڈیٹر ان چیف ارنب گوسوامی نے اپوزیشن پر کسانوں کو اکسانے کا الزام کیا آیت ارنب نے شریمنیہ کلیدل کے لیڈر منجندر سنگھ سارسا کو کہا سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے کسان بھائیوں کے ساتھ اچھی بات چیز جاری ہے منجندر سنگھ سارسا نے جواب دیتے ہوئے کہا جس دن کسان اپنے گھر جائیں گے ہم آپ کو گھیشک کر کھلائیں گے اب کئی سیاسی پارٹیوں کی امیدیں سپسٹار رجنکان سے وابستہ بی جے بی کے علاوہ رجنکان کے لمبے وقت سے اچھے دوست رہے اداکار کمل حسن نے کہا الیکشن کے دوران وہ رجنکان سے حمایت مانگیں گے تو دوسری جانب بی جے پی تمیلناڈو کے خوامی سیکرٹری نے کہا ان کے پارٹی انتخابات کے لیے رجنکان کی حمایت لے گی گجرات کے احمد آباد ریلوے سٹیشن پر ایک نوجوان کے پاس سے ایک کروڑ کی جالی کرنسی کی گئی برامت پولیس نے بتایا خوفیہ اطلاع کی بنیاد پر احمد آباد پولیس نے ایک افراد کو گرفتار کر اس کے بیک سے دو ہزار روپے کے سات ہزار سے زائد نخلی نوٹس لیپ ٹاپ اور دیگر سامان ضبط کر لیا اندر پدیش کرنل خانون ساس کانسل کے رکن اور وائی ایس کانگریس کے سینئر لیڈر راما کرشنہ ریڈی کی کورونا ورسے ہوئی موت وہ ہیدرباد کے اپول اسپتال میں وینٹی لیٹر پر زیر علاج تھے کانگریس کے رکن پارلمنٹ ریوند ریڈی کی حمایت میں کانگریس کے سینئر لیڈر وی ہنمنٹ راہ کو فون پر گالی گلوچ اور جان سے ماننے کی دھمکی دینے والا کانگریسی کارکن ورنگل سے گرفتار ہنمنٹ راہوں نے اس معاملے میں پولیس میں شکایت کی تھی اور ڈی جی پی مہندر ریڈی سے نمائندگی بھی کی تھی ہیدرباد کے چادرگارڈ پولیس ٹیشن حدود میں ایک افسوسناک واقعہ ایک باپ نے اپنے ہی ایک ماہ کے کمسین لڑکے کو ستر ہزار روپے میں بیج دیا پولیس نے سی سی ٹی وی کیمرو کے ذریعے کمسین لڑکے کا پتا چلایا یہ تھی آج کی دس اہم خبریں مزید نیوز اپ ڈیٹس اور دلچسپ پروگرامز کے لیے بنے رہے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے بی بی این چینل یوٹیوب پر بی بی این چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پر لائک اور شیئر ضرور کریے موسیقی